اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگوں امید ہے کہ آپ سب فٹ فارٹ ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو آپ سب کے اپنے چینل بجیز پیرٹ اے پی سی میں میں ہوں آپ کا بھائی سوامی فرینڈز ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بجیز کی نیچرل ڈی وارمنگ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بجیز کی میڈیسن سے ڈی وارمنگ کرنا بتائی تھی تو یہ ویڈیو اسی ویڈیو کا حصہ ہے لیکن اس میں بجیز کی نیچرل طریقے سے ڈی وارمنگ کریں گے اور نیچرل طریقہ میں جتنے بھی پارٹس ہیں نیچرل ڈی وارمنگ کے ان سب پر ڈیٹیل سے بات ہوگی تو چلے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اور نیچرل ڈی وارمنگ کے جتنے بھی طریقے ہیں ان پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں تو فرینڈز ان نیچرل ڈی وارمنگ میں جن نیچرل چیزوں کو ہم استعمال کریں گے ان میں سے سب سے پہلے باری آتی ہے سیپ کے سرکہ کی یہ ایک نیچرل پروڈکٹ ہے بہت اچھی کوالٹی میں جو کہ آپ اپنے بجیز کو روزانہ پینے والے پانی میں ملا کے دے سکتے ہیں اس کو روزانہ ایک خاص مقدار میں دے تو آپ کے بجیز میں پیٹ کی سفائی کے ساتھ ساتھ پیٹ کے کیڑوں کو مارنے اور مادیوں میں چربی لگنے کے مسائل کو ختم کرنے میں کافی ہیلف فل ثابت ہوتا ہے اس سے بجیز میں بیکٹیریل انفیکشن بھی ختم ہوتی ہے اور بجیز میں ڈائیسٹیف سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے اس کی مقدار کی اگر ہم بات کریں اس کی کتنی ڈوز دینی چاہیے تو اگر آپ ڈیلی بیس پہ اپنے بجیز کو یہ دیں تو ایک لیٹر پانی میں سیب کا سرکہ تقریباً ایک سی سی یعنی ون ایمل ملا کے ڈیلی بیس پہ اپنے بجیز کو دے سکتے ہیں یہ بجیز کے پینے والے پانی میں بیکٹیریا کو پیدا ہونے نہیں دیتا اور اس کو دیتے ہوئے یہ خاص خیار رکھنا ہے کہ اگر آپ کی کالونی یا کیجز میں کسی بھی برڈ کو پیچس ہوں تو ایسے برڈ کو سرکہ والا پانی ہرگز مت دیں اس کی ٹائم ٹوریشن کی اگر ہم بات کریں تو پینے والے پانی میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے صبح سے شام تک جب تک پانی نہ اٹھائیں یعنی سارا دن دے سکتے ہیں فرینڈز سیب کا سرکہ برڈز کے لیے بہت زبردست چیز ہے اس سے برڈز میں چربی لگنے کے مسائل کے علاوہ پیٹ کی بہت ساری بیماریوں سے آپ کے برڈز بچے رہتے ہیں اور اگر آپ اس کو ڈیلی بیس پہتے ہیں تو آپ کے برڈز کی ساتھ ساتھ ڈی وارمنگ ہوتی رہتی ہے پیٹ کی صفائی ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے برڈز کافی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں فرینڈز ڈی وارمنگ کے دوران جس چیز کا سب سے زیادہ خیال اور ڈیلی بیس پہ جو عمل کرنا ہے وہ ہے برڈ کے کیجز اور کالونی کی صفائی روزانہ صفائی کرنے سے جراسیم یا کیڑے وغیرہ جو کہ مر کے برڈ کے پیٹ سے نکلتے ہیں صفائی رکھنے سے وہ دوبارہ سے فیڈ یا سافٹ فوڈ کے ذریعے آپ کے برڈ کے پیٹ میں نہ جائیں جس سے نیچرل ڈی وارمنگ کا پروسس بہت اچھے طریقے سے ہوگا جو کہ آپ کے برڈز کی ہیلتھ کے لیے بہت زبردست عمل ہے روزانہ صبح و ٹائم پہلے صفائی کریں اور پھر کام سٹارٹ کریں فرینڈز نیچرل ڈی وارمنگ میں نمبر تین پہ باری آتی ہے لوکی قدو پمکن کی اور اس کے ساتھ ڈائجسٹر سسٹم کو اچھا رکھنے کے لیے برڈز کو گرمی سے بچانے کے لیے منٹ یعنی پودینہ کی پودینہ انٹی آکسیڈنٹ پی ہے یہ دونوں گرین فوڈ ویک میں دو بار دیں کیونکہ لوکی کے بیج بھی پیٹ کی سفائی کا اچھا اور قدرتی سورس ہے ان کو دینے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے ایک برطن میں صاف پانی لیں اور اس پانی میں سیب کا سرکہ پانچ سے دس کترے ڈال لیں اور یہ دونوں گرین فوڈ کاٹ کر اس پانی میں بیس منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ کسی بھی قسم کے بیکٹیریا وغیرہ اگر ان کے ساتھ ہوں تو وہ مر جائیں اور ویسے بھی سافٹ فوڈ اگر برڈ کے کیجز میں یا کالونی میں زیادہ ٹائم پڑا رہے تو اس میں بیکٹیریا وغیرہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں سیب کا سرکہ استعمال کرنے سے بعد میں بھی گرین فوڈ میں جراسیم یا بیکٹیریا وغیرہ پیدا ہونے سے روکتا ہے اس طرح اس گرین فوڈ سے آپ اچھی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں دونوں گرین فوڈ سرکے والے پانی میں بیسمنٹ تک رکھیں اور بیسمنٹ کے بعد یہ پانی نکال کر اسی برتن میں برڈ کو یہ گرین فوڈ دے دیں اگر آپ سرکے والے پانی سے گرین فوڈ گزار کر برڈ کو دیں گے تو اس گرین فوڈ کو شام تک بھی اپنے برڈ کی کالونی میں رکھ سکتے ہیں اس سے اچھے طریقے سے برڈ اس کو کھا لیں گے اور قدو کے بیج برڈ کے پیٹ کی سفائی میں اہم رول ادا کریں گے اور یہ دونوں گرین فوڈ برڈ کو ہیٹ سٹریس سے بھی بچائیں گے ڈی وارمنگ کے دوران برڈ کے لئے سٹریس خطرناک ہے یہ دونوں گرین فوڈ اس چیز سے بھی برڈ کو بچائیں گے برڈ ہیلدی رہیں گے اور جو کچھ بھی آپ برڈ کو اس کے علاوہ ان دونوں گرین فوڈ کے علاوہ سیڈ مکس وغیرہ میں دیں گے وہ اچھے طریقے سے آپ کے برڈ ہر چیز کو حضم کر پائیں گے فرینڈز نمبر چار پہ نیچرل ڈی وارمنگ کا جو طریقہ آپ نے اپنے برڈ میں کرنا ہے وہ ہے شاور بلکل صبح اور شام مسلسل پندرہ سے بیس دن تک اپنے برڈز کو روزانہ تازے پانی سے شاور دیں فرینڈز آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ نیچرل ڈی وارمنگ اور وہ بھی شاور سے کیسے تو ابھی بتاتا ہوں فرینڈز جب آپ اپنے برڈز کو مسلسل پندرہ سے بیس دن تک صبح و شام شاور دیں گے تو آپ کے برڈز میں سے جن برڈز نے بھی مولٹنگ پہ آنا ہوگا وہ ان دنوں میں مولٹنگ پہ آ جائیں گے شاور دینے سے برڈز بہت جلدی مولٹنگ پہ آ جاتے ہیں کیونکہ یہ سارے پروسس جو کہ نیچرل ڈی وارمنگ کے ہیں آپ کے برڈز ریسٹ ٹائم پہ کر رہے ہیں اس طرح سے ان دنوں میں برڈز کا مولٹنگ پہ آنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جب برڈز کی بریڈنگ سٹارٹ کروائیں گے تو اس وقت برڈز مولٹنگ پہ نہیں آئیں گے یہ کام پہلے سے ہو چکا ہوگا جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بریڈنگ ٹائم پہ آپ کو کسی بھی پیر کی بریڈ مولٹنگ کی وجہ سے روکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولٹنگ کے دوران ہمیں برڈز کی بریڈ روکنی پڑتی ہے تو اگر آپ ان دنوں میں شاور کر کے اپنے برڈز کو مولٹنگ پہ لے آئیں تو بعد میں آپ کا ٹائم مولٹنگ کی وجہ سے ضائع نہیں ہوگا فرینڈز شاور کے ساتھ مولٹنگ پہ برڈز کو لانے کے ساتھ دوسرا عمل شاور کے ساتھ یہ ہے کہ جن دنوں میں آپ شاور والا عمل کریں شام سات بجے تک اپنے برڈز کے ماسٹر کیج کی لائٹس بند کر دیں کیونکہ شاور کے ساتھ جتنا زیادہ برڈز اندیرے میں رہیں گے اتنی جلدی مولٹنگ پہ آئیں گے جتنا شاور ضروری ہے برڈز کو مولٹنگ پہ لانے کے لیے اتنا ہی یہ بھی ضروری عمل ہے فرینڈز نیچرل ڈیوارمی میں نمبر پانچ پہ جو عمل ہم نے برڈز میں کرنا ہے آپ کالونی میں یا کیجز میں ایک ایک کر کے برڈز کو پکڑیں اور برڈز کی چونچ اور پاؤں کی خشکی کا علاج کریں اور اس کے ساتھ برڈز کے ناخن بھی کٹ دیں ڈیوارمی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کیڑے مارنا تو آپ کے برڈز کی چونچ یا پاؤں پہ جو خشکی وغیرہ آ جاتی ہے مائٹس جو کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہمیں خشکی کی صورت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں جہاں ان کیڑوں کی وجہ سے ہی یہ مسئلہ زیادہ سامنے آتا ہے تو یہ عمل بھی نیچرل ڈیوارمی میں ہی آتا ہے سب سے پہلے برڈز کے ناخن کاٹیں ناخن کاٹتے وقت یہ خاص خیال رکھیں کہ آپ کا برڈز سٹریس میں نہ آئے کچھا ناخن نہ کٹنے پائے بڑے ہوئے ناخن کا وائٹ پارٹ تھوڑا سا چھوڑ کر کٹ دیں ریڈ پارٹس ہرگز نہ کٹنے ہو یہ خاص خیال رکھیں ایک ایک کر کے اس طریقے سے سارے بڑے ہوئے ناخن کٹ دیں ناخن کٹنے کے بعد سلی کر لیں کہ کوئی بھی کچھا ناخن نہ کٹا ہو اگر کسی ناخن سے بلیڈنگ ہو تو اس پہ انٹی سیپٹک لگائیں اس کے بعد چونچ اور پاؤں پہ آئل لگائیں آئل اچھی کوالٹی میں لیں جو کہ آپ کو ایک بار ہی لگانا پڑے بار بار اس کی نوبت نہ آئے یہ آئل ایک ہی بار لگانے سے خوشکی ختم کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو آئل استعمال کر رہا ہوں اس میں بادام اور گری کا آئل مکس ہے بہت اچھی کوالٹی میں ہربل آئل ہے اس کو لگانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے ناخن کے کٹنے کے بعد آئل کو انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے برڈز کی چونچ اور پاؤں پہ نرمی سے مساج دیں چونچ کو اوپر نیچے سے مساج دیں اس کے بعد پاؤں کو پکڑیں اور باری باری برڈز کے دونوں پاؤں کو اوپر نیچے سے مساج کر کے اچھی طرح آئل کو ہر سائیڈ پہ اپلائی کر دیں چونچ اور پاؤں پہ جب آئل اپلائی ہو جائے تو ایک بار تسلی کر لیں کہ آئل اچھی طرح اپلائی ہو گیا ہے اس کے بعد برڈز کی وینٹ کو بھی چیک کر لیں اگر چربی کا مسئلہ ہو تو ایسے برڈز کو بھی الیدہ کیج میں شفٹ کر دیں اور اس کا بھی علاج کریں اگر یہ چیز کلیر ہو تو آپ برڈز کو چھوڑ سکتے ہیں اس طریقہ سے آپ وینٹ کو چیک کریں اور اچھی طرح سے کلیر کریں کہ چربی کا مسئلہ تو نہیں ہے برڈز کو خاص طور پر مادیوں میں جب یہ مسئلہ کلیر لگے تو آپ برڈز کو چھوڑ سکتے ہیں فرینڈز نیچرل ڈیوارمی میں نمبر چھے پہ جو کام آپ نے کرنا ہے آپ جب اپنے برڈز کو ایک ایک کر کے پکڑیں تو برڈز کی باڈی پہ لائسز یعنی جوہوں کا نوٹس بھی لے لیں اگر آپ کے برڈز میں جوہوں کی پرابلم ہے تو اسے بھی حل کریں جوہوں کے مسئلہ کو نیچرل طریقہ سے حل کرنے کا طریقہ گرین ٹی یعنی سبز کاوہ جو کہ اکثر ہم گروں میں بناتے ہیں اس کا استعمال کریں اس کو گرم پانی میں تیار کر لیں میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے ٹائم کی بچت کے لئے تیار کرنے کے بعد اسے تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد اسے شاور بوٹل میں ڈال لیں جتنا کاوہ کی مقدار ہو اتنا پانی مکس کر لیں یعنی کاوہ کا پانی اور تازہ پانی برابر مقدار میں مکس کر لیں اور صبح و شام جب اپنے برڈز کو شاور کریں تو مسلسل پانچ دن تک کاوے والے پانی کو ایڈ کر لیں مولٹنگ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے برڈز میں لائسیز کی پرابلم ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ بالکل نیچرل ہے اگر برڈز کے مو یا آنکھ میں بھی چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جوہیں برڈز کا خون چوستی ہیں اور خارش کریئیٹ کرتی ہیں جس سے برڈز ڈسٹرب رہتے ہیں اور برڈز ریسٹ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے برڈز سٹریس میں آ جاتے ہیں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں جس سے برڈز بعض اوقات ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں اس لیے نیچرل طریقہ سے اپنے برڈز کی سٹیپ بائی سٹیپ ان چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو حل کیا کریں تاکہ کوئی بڑا مسئلہ نہ بنے اوکے تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ نیچرل ڈی وارمنگز کی یہ ویڈیو اور اس میں بتائے جانے والے طریقے آپ سب لوگوں کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی ہوئے بیل نوٹفکیشن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ اسی طرح میں آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو دلاتا رہوں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ